رنگ محل کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے رائت کو جب پوری حقیقت معلوم پڑ جاتی ہے تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے دوستو رائت کو مہاپارہ کو فیض کرنے کی حمد نہیں ہوتی پر پھر بھی وہ اپنے گھر والوں پر بھڑاس نکالنے کے بعد وہ مہاپارہ کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے ساری حقیقت معلوم پڑ گئی ہے میں تمہارا گنے گار ہوں میں نے تم پر یقین نہیں کیا مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا ہی بھائی جس پر مجھے اتنا مان تھا وہ ہی مجھے پیٹ میں گھنجر مارے گا دوستو مہاپارہ اور رائت کی بیچ میں کچھ دیر کے لیے ایموشنل سین ہوتا ہے دوستو مہاپارہ یہ سب سن کے کہتی ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے اور میں کافی آگے بڑھ چکی ہوں رائت کہتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہم اب بھی شادی کر کے ایک ہو سکتے ہیں جس پر مہاپارہ شادی کا نام سن کے بلکل بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے کہ جب چاہوگے چھوڑوگے اور جب چاہوگے اپناوگے میں کوئی کھلونا نہیں ہوں مجھے وہ ساری باتیں یاد ہیں جو تم نے اور تمہاری فیملی نے میرے ساتھ کی ہیں میں ان کو اتنی آسانی سے نہیں بھولا سکتی تو رائت کہتا ہے کہ ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں پلیز ایسا مت کرو میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا پر دوستو مہاپارہ اس کی بات بلکل نہیں مانتی اور اسے جانے کا کہتی ہے جس پر رائت ہاتھ جوڑ کر گلگڑا کر معافی مانگتا ہے جس پر مہاپارہ کہتی ہے کہ تم ایسا مت کرو کیونکہ میں تم اور تمہاری فیملی جیسی نہیں ہوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ